اسلام علیکم سر آپ نا جس نبی کے فرقر ہیں نا مرحبا ہم بھی انہی کہیں ہیں تو آپ نے جب یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں نا تو آپ نے نبی کے نام سے آپ نے نبی کے درود کے نام سے پڑھتے ہیں تو ان کا بھی کوئی ٹائم نہیں تھا وہ انہوں نے بھی آپ نے سارے زندگی نا آپ نے اسی نا کام پہ گزاری ہے تو جیسے نا ہم آپ کی ویڈیو نا بڑے شوق سے سنتے ہیں بڑی محبت سے سنتے ہیں اور جو آپ کا جو درود کا جو نظام ہے نا تو آپ بھی پڑھتی ہیں ہم بھی پڑھتی ہیں ہمیں بھی علاق طرح طرح سے نا سواب کا مکہ ملٹائے تو چیز پہلے تھی ایسے تھی کہ میں نے جو ابھی آپ کو مسیج کیا نا دیا آپ کو ٹائم تھا پانچ پیجے تک تو سو رہی ہوں کہ آپ کا نا مجھے ٹائم کا نہیں پتا تھا کہ آپ نے جو ٹائم ہے نا وہ دن پہ دنی کم کر رہے تھے کم کر دیا ہے تو سار اگر آپ نے جو دن پہ دنی اپنا ٹائم کم کرنا ہے نا تو پھر میں نا آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ میرے بانی کر کے آپ پلیز اپنا ٹائم کم نہ کریں پلیز آپنا ٹائم زیادہ کریں کیونکہ ہمیں آپ کی وجہ سے فائدہ ہو رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم نہ کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنا مزید کم ٹائم کم کرتے جائیں گے نا تو سار پھر ہمارا نقصان ہوگا جو جو ایسا ہے کہ شاید آپ کو میری جو بات ہے نا وہ شاید آپ کو نا وہ اچھی نہ لگے لیکن میں نا آپ سے گزارش کروں گا کہ سار اگر جو باہر میں رہتے ہیں نا تو ہمارے لئے جو ٹائم کی نا بڑی نا پرابلم ہوتی ہے ہمارا اور آپ کا ٹائم کا فائیو آور کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو ہم نے اپنی جاب بھی دیکھنی ہوتی ہے اور آپ سے مشہرہ بھی بچائی ہوتا ہے تو پلیز آپ کوشش کریں اگر ممکن ہو سکے پلیز آپنا ٹائم زیادہ کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک میں بہتری لانے کی اپنے ملک میں ترقی لانے کی تو سار اگر کوشش ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی بھی طریقے سے اپنے ملک کی یا اپنی قوم کی خدمت کر سکے تو سار ہم کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سار آپ جو ہے نا وہ آپنا ٹائم مزید پلیز کام نہ کریں اس کو مزید ایکسٹر کر دیں جو پانچ بجے کے بجے سار اگر چھ بجے کرتے ہیں تو مجھے زیادہ پوششی ہوتی تو ابھی آپ نے جو پانچ بجے کے بجے آپ نے چھ بجے کر دیا ہے تو میری آپ سے نا ریکویسٹ ہے ایز اے بردر کہ اللہ کے واسطے آپ نا اپنا ٹائم پلیز کام نہ کریں کیونکہ ہم آپ کو سنتے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے نا ہمیں کافی فائدہ ہو رہا ہے اور میرے ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ سار اگر آپ اپنا جو ٹائم ہے مزید ایکسٹر کام کرنے کے بجے سار ایکسٹر آوان آور کرتے ہیں تو مہنگ بھی نہ کیجئے گا کہ آپ اللہ کے نام پہ اللہ کے رسول کے نام پہ جو آپ کی دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں مرکبی خدمت کر رہے ہیں سار ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم آپ نے ملک کی بہتری اور ترقی کے لئے اللہ میں آپ کے ساتھ ہے تو میری جو بات ہے شاید تھوڑا چی لمبی ہوگی شاید آپ کو اچھی بھی نہ لگے لیکن میں آپ کو سنتا بھی ہوں تو آپ کے فالور بھی ہیں تو جو اینا پیس میری بات کو مائنڈ رہا دیجئے گا اوکی اینا پیس جی سامر ایکو ساری پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے جناب جو ہے بڑے اچھے انداز میں ریکویسٹ کی ہے لوگ تو لٹنے بیٹھ جاتے ہیں بھائیان تو پہلے تو بہت شکریہ آپ نے بہت ہمپل انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں جو ہے اپنی بات بیان کی ہے سر پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو ٹائم تھا ہی کوئی نہیں میں سارا دن میسجز کے رپلائی دیتا تھا ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو صبح میں شروع ہوتا تھا کوئی آٹھ بجے اور رات کو ساڑھے بارہ ایک بجے تک میں لوگوں کے نا میسجز کے رپلائی کرتا تھا تو اس میں سر جی میرے دوست حباب میری فیملی وہ سارے ہی پرے ڈسٹرب ہوئے نا وہ جب بھی میں کسی کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں میسجز نکال کے اپنے کان کو موبائل لگا کے سن رہا ہوں اور نا سارے لوگ ایون کے شادیوں میں خوشی غوی میں میرا یہی کام تھا اور لوگ مجھ سے بگاہدہ نراز ہو گئے کہ یار آپ بیٹھے ہمارے پاس ہوتے ہو اور آپ کسی اور جگہ پہ ہوتے ہو لوگوں کے میسجز سنتے رہتے ہو یہ مناسب نہیں ہے مجھے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے پیسے رکھ دو دیکھنا یہ سارے بھاگ جائیں گے اور میں نے کہا نہیں یار میرا فی الحال اللہ کا شکر ہے اچھا گزارہ ہو رہا ہے مجھے فی الحال پیسوں کے ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی نہیں اللہ خیار کرے گا پھر ہوا یہ کہ میں نے پھر ٹائم کر دیا دس سے آٹھ کہ صوبہ دس ورے سے لے کے شام آٹھ ہوئے تک نا جی آپ میسج کر لیں وہ گرمیوں کے اندر نا جی عیشہ ہوتی ہے نو بجے تو آٹھ بجے تقریباً مغرب سے گھنٹہ باد تک میں ریپلائی کر دیا کرتا تھا ٹھیک ہے جی پھر اس سے ہوا یہ ہے کہ میرے بچے اور میری فیملی وہ انہوں نے بڑا ڈسٹرب کی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوئے مطلب وہ جو ہے نا آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جو گرمی خواتین ہوتی ہیں نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ابا جی ہیں نا ان کا بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن ہو ان کا آپ اس میں کوئی پیار مبت ہو میری حالات یہ ہو گئے تھے کہ مجھے میری چھوٹی بیٹی نے ایک دفعہ گرمی انکل کہ دیا اس نے مجھے پہچانے سے انکار کر دیا کہ ابا جی نے تو وہ تناب معاملہ جو تھا بڑا خراب ہوا ہے اور ذریعی بات ہے کہ بچوں کا میرے پر حق ہے اور میری وائف کا بھی میرے اوپر حق ہے جو میں نے ادا کرنا ہے بیئنگا ہے ہزبنڈ بھی ادا کرنا ہے اور بچوں کے باپ کی کپیسٹی میں بھی ادا کرنا ہے اب نا تو ہم چھوٹی کرتے ہیں ہمارا کام ایسا ہے سات دن ہفتے میں شہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب کبھی گھر ٹائم پر آ جائیں تو موبائل پر لگے رہتے ہیں تو وہ گھر کے اندر بڑا شدیل قسم کا مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے جو ہے میں نے ٹائم کو دس سے پائن تک کر دیا پانچ بجے جو ہے نا اثر ہوتی ہے جی اپنا گرمی کے موسم میں نا تو اثر تک جو ہے لوگوں کو میسیجز کے ریپلائی کرنے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ میں نے فیملی کو ٹائم دینا شروع کر دیا اب چونکہ اثر ہو جاتی ہے چار بجے تو میں نے ٹائم جو ہے وہ دس سے چار کر دیا جب گرمی آئے گی دوبارہ تو اس کو دوبارہ دس سے پانچ کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کل میں کلکلیٹ کر رہا تھا بھائی جن کل جن لوگوں کو میں نے میسیج کا ریپلائی دیا نا تو سر کل میں نے کاؤنٹ کی ہیں بندے دو سو بیس بندے جن کو میں نے کل ریپلائی دیا صبح دس سے شام چار کے بیچ میں دو سو بیس بندہ اب آپ سرہ یہ دیکھیں آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر آپ کو ڈیلی بیسس پہ دو سو بیس بندوں کا صرف مسئلہ سننا ہی پڑ جائے جواب نہ بھی دیں تو سر جی آپ انسان ہیں آپ کو ایک فری ٹائم چاہیے ہمیں تو چھٹی بھی کوئی نہیں ہے بھائی جن لوگ نہ جمعہ دیکھتے ہیں نہ ہفتہ دیکھتے ہیں نہ اتوار دیکھتے ہیں نہ خوشی دیکھتے ہیں نہ غمی دیکھتے ہیں نہ عید دیکھتے ہیں ایبنکہ میں حج پہ تھا تو حج کے دن بھی جو ہے وہ لوگوں کے تڑا تڑا میسی جائی جا رہے تھے تو بات ہی ہے کہ مجھے بھی ایک انسان انہیں کا مارجن آپ دیں ٹھیک ہے میرے بھی اپنی خوشیاں غمیاں ہیں اور ایک بات بتاتا ہوں چونکہ میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں لیتا میسیج کا ریپلائی کرنے کے تو ظاہری بات ہے روزی روٹی کرنے کے لیے جو ہے مجھے اپنا آگے پیچھے نکلنا بھی پڑتا ہے جیسے ابھی میں فارم سے آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا میرے پاس پانچ سیٹ اپ ہیں پانچ ڈیری فارم ہیں جن کو میں لے کے چڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یونیورسٹری کے اندر میں وزیٹنگ لیکچر بھی ہوں وہاں پر لیکچر بھی جینا ہوتا ہے تو ان ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے میں نے دو ٹائیسو بندے کو ریپلائی کرنا ہوتا ہے تو سر جی بس ہو جاتی ہے یقین کرے دماغ مہوف ہو جاتا ہے بلکل باس ہو جاتی ہے اگر مجھے یہ ریسٹ نہ ملے یہ جو میں نے بھی اپنا ٹائم فکس کیا یہ ٹائم فکس نہ کروں اور میں اپنے آپ کو ریسٹ نہ دوں تو بھائی میں دماغی مریض بن جاؤں گا اور میرا موبائل کا جو استعمال ہے سکرین ٹائم جو ہے وہ ڈیلی کا تقریباً سار جی آٹھ ہارٹ گھنٹے ہیں جو بندہ ڈیلی آٹ گھنٹے واتس اپ چلاتا ہو مجھے بتائیں کیا وہ ایک نارمل انسان ہو سکتا کیا اس کا اس کے دماغ پہ کوئی اچھا سر پڑے گا کہ میوائل سے شوائیں نکلتی ہیں ریڈییشن سے نکلتی ہیں وہ ساری کے ساری میں ایبزورب کر رہا ہوں جناب اس لیے اس بات کو سمجھیں میں اس کو بڑھا نہیں سکتا ٹھیک ہے دس سے چار کے اندر میں اس کو کروں گا بھائی ہے اور اگر آپ کا مسئلہ ہے نا آپ جیسے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ نئی میسیج کا ریپلائی جو ہے وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور کام کے دران جو ہے وہ موبائل کا استعمال نہیں کر سکتے اب میرا ایک سوال ہے وہ لوگ جو اوورسیز ہیں سعودی عرب میں ہیں دبائی میں ہیں قطر میں ہیں وہ سارا دن مجھے میسیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کو کام کے دران موبائل چلانے کی اجازت نہیں ہے تو بھائی میں بھی تو پاکستان میں کام کرتا ہوں مجھے کیسے اجازت ملے گی میں پھر بھی آنکھیں چھپا کے کہیں نہ کہیں اوپر نیچے کر کے سفر یا ٹریونگ کے دوران میسیج کا ریپلائی کہیں نہ کہیں کر دیتا ہوں تو بھائی اگر آپ کا مسئلہ ہے آپ دن کے ٹائم نہیں کر سکتے ہو تو کوشش کیا کریں صبح کو آٹھ نو بجے اپنا میسیج ڈراؤپ کر کے آپ چلے جائیں میں انشاءاللہ اپنا جو میرا ٹائم ہے اس میں ریپلائی کر دوں گا آپ رات کو تسلی سے آئیں آپ کے جو میسیج ہیں آپ کا ریپلائی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تو کچھ میں نے ایڈجسمنٹ کرنی ہے کچھ آپ لوگوں کو بھی ایڈجسمنٹ کرنی پڑے گی ایسے نہیں ہے کہ تاریخ ایک آسے نہیں بچتی تاریخ دو آتوں سے بچتی ہے کچھ مجھے عمد کرنی پڑے گی کچھ آپ کو عمد کرنی پڑے گی ایسے مل جل کے کام چلے گا امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور مجھے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں انسان ہوں بھائی میں مشین نہیں ہوں اور مجھے کچھ میں ابھی بالکل مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو میں دو سوا دو سو بندے کو ریپلائی کرتا ہوں یہ میں آگے کتنی دن کر سکوں گا کیا میری اتنی کپیسٹی ہے ابھی میں جوان ہوں بھائیدن چھتی سال میری عمر ہے لیکن کال کو جا میری عمر بڑھ جائے گی تو کیا میرے اندر اتنی انرجی ہوگی کیا میری اتنی کپیسٹی ہوگی کہ میں اتنا کام کر سکوں ہر انسان کی کپیسٹی ہوتی ہے نا سر تو کپیسٹی سے اوپر تو نہیں آپ کر سکتے نا تو امید کرتا ہوں کہ اس مفصل آنظر میں آپ کو جو ہے ضرور آپ کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم